موسیقی السلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے ارمغان سریکر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکر برڈز کینگڈم کوکر برڈز کینگڈم میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں جی تو ہم دوست خیر خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کی خیر خیریت ہی رکھیں تو جی آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک فینسی پیجن کے حوالے سے پچھلی کچھ ویڈیوز میں میں نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ اپنے سیٹ اپ پہ فینسی پیجن بھی لے کے آئیں گے تو یہ جی دو پیڑ الحمدللہ یہ دو پیڑ آئے ہیں جی میرے پاس فینسی پیجن کے کچھ دن پہلے میں نے ایک شارٹ اپلوڈ گیا تھا ان کے حوالے سے اور میں نے کہا تھا کہ جی انشاءاللہ کچھ دنوں میں فل ویڈیو یعنی لانگ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا اپنے چینل پہ تو پھر کچھ ٹائم کی ایسی تقسیم نہیں ہو پائی تو آج مجھے ٹائم ملاتا ہے سوچا کہ دوستوں کے لیے ویڈیو بناوں تفصیل کے ساتھ اپنے یہ جو فینسی پیجنز ہیں تو یہ جی دو پیڑ آئے ہیں فینسی ان میں ایک تو یہ نیچے ہیں جو بیٹھا ہوئے جی اندر اس کے اندر دونوں ہی اپنے خانے کے اندر ہیں اور ایک جو انا اوپر ہے نیچے والا تو سیٹنٹ ہے اوپر والے کی مجھے کوئی نسل کا نہیں بتا اتنا آپ نے کوئنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سی بریڈ ہے ان میں یہ فرسٹ والی فیمیل ہے جو لائٹ براؤن کلر میں ہے اور جو ڈارک براؤن میں وہ میل ہے اور الحمدللہ ان کو رائے ہوئے دو ہفتے ہو گئے تو یہ جی ماشاءاللہ انہوں نے بریڈ بھی کر دیا یہ جو نیچے والا پیر ہے نا یہ جو سیٹنٹ کا پیر ہے انہوں نے ایک انڈازی ہے فیلال پتہ نہیں دوسرا دیتے ہیں کہ نہیں چلے ایک ہی صحیح بچہ تو نکلے گا نا تو یہ جی سیٹنٹ یہ نیک اور یہ جی ہمارے مجھے تو یہ کرسٹڈ ٹائپ لگتے ہیں اب وہ آپ نے بتانا ہے یہ کون سی بریڈ ہے تو یہ بھی دوسرا پیر بھی لگا ہوا ہے اور یہ بھی جو نا کڑاس ہوتا ہے لیکن ابھی تک اس نے انڈے نہیں دی ہوپ پھولی کہ یہ بھی جو نا نیکسٹ ایک ویک میں جو نا انڈے دے ہی دے تو ان کو فلان تو میں نے ادھر بیڈ روم میں رکھا ہوا ہے ایسے ہی کھلا ان کو ادھر دھانا ڈالتا ہوں لیکن ان کے لئے جو میرے باہر ایک کیج کا کہلیں کہ ڈانچہ پڑا ہوا ہے اس کو تیار کرنا ہے میں نے ادھر جو نا یہ فیمسی پیجن جو نا باہر ہی شفٹ کریں گے ان کو یعنی کہ اڑنے والے کبودروں کے ساتھ ہی جو نا وہ کیج رکھوں گا اور اس میں ان کو شفٹ کروں گا اور ایک اور جو ہے نا لان ہے پیر لکے یعنی کہ فین ٹیل جو فینسی پیجن ہوتی ہے نا وہ ایک پیر میں نے لانا ہے دو سے بانٹ ہوئے ہوئی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جب آئے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی پڑاگر صاحب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو فلحال کے لئے جو نا یہ دو پیر آئے ہیں جی نئے ان میں مجھے جو زیادہ پیارہ لگا ہے وہ مجھے یہ والا پیارہ لگا ہے زیادہ باپ دوستوں نے بتانا ہے کہ آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگا ہے ایک یہ پیر ہے اور ایک یہ مجھے یہ اپنی لابہ گھر آئے دوں تو مجھے یہ جو نا زیادہ پیارہ لگا ہے کیونکہ ان میں اللہ کی قدرت دیکھیں کیسے خوبصورت ہیں آگے سے ریڈ ہیں ان کے اور اوپر سے جو نا تاج بنے ہوئے ہیں پنکھوں کے ساتھ ہی اور تیل بھی ریڈ ہیں اور باقی یہ بھی خوبصورت ہے کافی ان میں بھی جو نا اپنی اپنی چائز ہوتی ہے ان میں بھی یہ دیکھیں کیسے ڈیزائن سلوڑ ڈائپ ہے سلیٹے جیسے کے اور چونچ ان کی دیکھیں بلکل ہی چھوٹی ہے یہ بھی چھوٹی چھوٹی چونچ کی طرح ہے بڑے کیوٹ سے ہیں تو انشاءاللہ تالہ جو ہی اس کا بیبی نکلتا ہے تو وہ بھی ضرور ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کی بھی اور کچھ ہمارے اڑنے والے کبوتروں میں بھی جو نا ایک دو نئے پیس میں لے ہی ہیں انشاءاللہ کبھی دن کے ٹائم ان کی بھی جو نا ویڈیو بنا کے اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کے علاوہ یہ جو ہم نے ایکسپیڈیمنٹ کیا تھا یہ کھمڑوں کے نیچے ٹیڑیوں کے رکھے تھے انڈے یہ دفلا پی گیا ہے انڈے بلکل صاف ستھرے انڈے ہیں ان کی جو نا تداد زیادہ ہے اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ نہیں صحیح ہے جو کر پاتے کیونکہ سارے ایک نیسٹ میں گس جاتے ہیں تو اس وجہ سے صحیح بیٹھانی جاتا کسی ایک سے بھی اس کے بعد یہ دوسری طرف بھی انہوں نے انڈے دے رہی ہیں وہ دیکھیں مادی کے نیچے انڈا ہے یہ بائٹ نے اس طرف آکے انڈا دے رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے اب ذرا ڈیوائیڈ ہو جائیں گے لیکن یہ ہمارا جو نا ایکسپیڈیمنٹ زائیں گیا اس کے بعد یہ ہماری جو فنچر تھی یہ ایک جو کہ بیچاری کا پاؤں خراب ہو گیا وہ انفارچنیٹلی ایکسپائیڈ ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں یہ جو ہے نا ایک مادی لے کے ہم نہیں وائیڈی لے کے ہم لیکن سائز میں ٹھیک ہے یہ اگر فوکس ہو جائے نا ہاں ہاں یہ یہ ماشاءاللہ یہ نئی لے کے ہم انشاءاللہ بڑیٹ کر دے گی سائز میں بھی اچھی ہے رنگ ڈلی ہوئی ہے اس کے پاؤں پہ تو امید ہے کہ اب یہ بڑیٹ کر دے گی ہے تو امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی دلچاسپ ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچی رہیں اپنا بہت سکتے ہیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس پر واجنگ اللہ حافظ